سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کچھر میں سائمہ تنویہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ باگ آپ سب کو خیریت سے رکھیں اپنی فاظت میں رکھیں اور آپ کے ریزرٹ میں بکڑا دیں آج ہمارے کچھن میں بن رہی ہے جی مزے دار رس ملائی وہ بھی میں بنا رہی ہوں جب دودھ ہمارا خراب ہو جاتا ہے گھر میں اور ٹینشن ہوتی گئے تو اتنا سارا دودھ ہمارا خراب ہو گیا اگر دودھ خراب ہو جائے تو اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ کیسے رس ملائی بنانی ہے چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے مجھے چیزیں چاہیے دیکھیں جی آج میں آپ کو بتاؤں گی جب آپ کا دودھ بوائل کیا واقعی دفعہ گرمیاں ہیں خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں لیکن میں اس کو ضائع نہیں کروں گی میں آپ کو بتا رہی کہ آج ہم اس کے ساتھ بنائیں گے رس ملائی بہت مزے کی بنے گی ہم نے اس دودھ کو ضائع نہیں کرنا ہم نے اس کو اپنے استعمال میں لے کے آنا ہے اس کو میں نے بوائل کیا تو یہ نے پھٹ کیا تھا تو میں نے فوراں سوچا کہ اس کی رس ملائی بنا رہتے ہیں چلیں جی اب میں اس کو چھان لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہم نے کیا کرنا ہے میرے کے فرینڈز میں نے اس کو پانی اس کا ہلا کر دیا ہے اس کو مرمل کے پپڑے میں ڈال کے میں نے چھان لیا تھا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے میں پاس آگیا ہے ایک کلو میں نے یہ دودھ دی ہے اس کے اندر میں تقریباً ہاف کپ ڈال دوں گی چینی اور اس کے اندر میں شامل کروں گی لائچی کے دانے یہ دیکھیں اس میں میں نے لائچی کے دانے ڈال دیا تھوڑے اب اس کو اُبلنے دیں گے اچھی طرح جب تک یہ ہاف نہ رہتے ہیں اتنی دیر اتنی رسم لائی تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ دودھ ہمارا پھٹ گیا تھا یہ میں نے اس کو سارا نکال دیا تھا چھان کے اب میں اس کو اچھی طرح مل لوں گی ہم نے بھی اس کو سموڈ کرنا ہے اچھی طرح ہم نے اس کو مل لینا ہے مصر لینا ہے آپ سے اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لیکن دبانا بلکل مت بھول گئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اس کو لائک کریں اس طریقے سے ہمیں اس کو مرتے جانے اچھے اس کا جو جتنا دانا ہے نا وہ انہیں سارا ختم کر دینا اس پر تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا آپ کا لیکن یہ ہے کہ آپ کی رسملہ اچھی بن جائے گی ہمارا اچھا سا سمود ہو جائے گا پورا آنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہمارا اچھا سا سمود ہو گیا اب میں اس کے اندر میں نے ایویڈیو کا ایک ساشے لیا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور ہم نے اس کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ ہی مکس کر لینا ہے ہم نے دیکھیں اگر دودھ خراب ہو جائے گرمیوں میں تو بلکل پریشان نہ ہوں کیا اگر دودھ خراب ہو جائے تو اس لیے اگر اس طرح ہو جائے تو آپ اس کے اگلاف جامل بنا سکتے ہیں رسملہ ہی بنا سکتے ہیں اس کو ضائع مت کریں یہ دیکھیں بلکل جان ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اس کی ڈو بنا لگیں اس کا ڈو بنا لگیں اس طرح اٹھانی ہے اس کو ہم نے اچھے سے بول کر لینا ہے اس طریقے سے اس کو میں ہلکا سا پریس کر دوں اس طریقے سے اس میں بھی کریا ہے اس کو میں تھوڑا اوڈ پریس کروں یہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے یہاں پہ اس کو اس طرح اچھے سے جب پریس کریں گے تو یہ ایک جیس ہی ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کے کریکس ختم ہو گئے ہیں تھوڑا سا آئل لگایا اس کے ساتھ تو اسی طرح میں اس کو باقی بھی بنا لیتے ہیں ہلکا سا آئل لیں گے ہاتھ پر اس کو اپنے ہاتھ میں اچھے سے پریس کریں آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں اوول میں بنا سکتے ہیں اس کو آپ سکیئر میں بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو اوول شیپ میں بنایا ہے سکتے ہیں اس کو چھوٹوں بول بنایا ہے ہمارا ہے چلے ہمیں بتاتے ہیں اس کو کیا کرنا ہوں ہمیں کربن ڈیڑ گلاس میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اس کے اندر میں ہاپ کپ سے بھی کم تھوڑی چینی شامل کرتوں گی اس کو ہم گرم کریں گے پہل اچھے سے ہمارا کافیہ تک کشک ہو گیا اس کے اندر میں یہ بادام خروٹ یہ مشریہ ہے میرے پاس یہ میں شامل کر دوں گی آپ اس کو ہر پکائیں گے اس کے اندر میں شامل کروں گی کیورا ایسنس دو سے تین کترے میں اس میں شامل کر دی ہیں دو سے بڑا ہر پکنے دیں گے چینی ہماری میرٹ ہو گئی ہے اب یہ جو رس ملائی میں نے یہ بنائی میں اس کی بولز یہ میں اس میں ڈال دوں گی دو منٹ تک ہم نے اس کو اسی طرح وائل کرنا ہے اچھی طریقے سے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو دم پر رکھ دینا ہے چولا بند کر کے یہ اوپل رہی ہے نا اس طریقے سے ان کو چمچ نہیں چلانا بچ میں اگر چمچ چلائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی تقریبا دو منٹ ہو گئیں اس کو اپلتے ہوئے اب میں یہ فلیم اوپ کر دوں گی اور اوپر ڈھکا ڈھک دوں گی تاکہ یہ اندر ہی اچھے طریقے سے دام پر ہو جائیں تک ہمیں ڈھک سکتے جیسے پر کٹ میں اچھی طریقے سے دیکھیں تاکہ پھر دکھر دے کچھ 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 اگر ہم چمچ چلائیں گے تو یہ ساری ٹوٹ جائیں گی ہم نرو مال سے پکڑ کے اس کو اچھے سے ایک دفعہ ہلا دینا ہے اور بس تھوڑی دیل کے لیے اس کو دم پر رکھ دینا ہے دیکھیں اچھا سا اوبال آگیا اس میں ہمیں اس کو فلیم آف کر دوں گی اب اس کو رشاوٹ کرتی ہوں ہماری مزے دار اس میں ریڈی ہو گئی ہے بہت زبردست میں ٹھنڈی کر لیے اس کو یہ دیکھیں میں واقعہ نکال کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسپی اچھے لگے تو پلیس اس سے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمیرس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی